اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے ساتھ یودھ کے بیچ روس کا بڑا دعویٰ یوکرین کے انٹھانوے ائرکرافٹ ایک ہزار اکتالیس ٹینک تباہ کیے ہیں روس نے کہا کہ سولہ دنوں کے حملے میں یوکرین کے ایک سو تیرہ راکٹ سسٹم آٹھ سو تینٹالیس سین یا واہن بھی تباہ کر دیے ہیں اس کے علاوہ ڈانباس کے دونس کے لوگوں کا ولو واقعہ پر قبضہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں روس اور یوکرین کے بیچ سولہ دنوں سے گھما سان جاری ہے اور اس پر روس کی اور سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کے انٹھانوے ائرکرافٹ ایک ہزار اکتالیس ٹینک تباہ کر دیے ہیں برباد کر دیے ہیں ایک سو تیرہ راکٹ سسٹم بھی برباد کیے ہیں روس نے یہ دعویٰ کیا گیا ہے آٹھ سو تینٹالیس سینڈ یا واہن بھی تباہ کیے گئے ہیں یوکرین کی اور سے بھی بڑھ چڑھ کے روس کے وہانوں کی تباہی کے دعویٰ کیے جا رہے ہیں نقصان پہنچانے کے دعویٰ کیے جا رہے ہیں اس بیچ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونس کے لوگوں کا ولو واقعہ شہر پر قبضہ ہو گیا ہے روس نے اس سے پہلے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور ابھی بھی لگاتار جنگ جاری ہے یوکرین ید میں ہوئی تباہی کا منظر ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے ہر طرف جلے ہوئے ٹانک نظر آ رہے ہیں سینہ کی گاڑیوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے دونوں اپکش ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنی اپنی سینہ کا جوش بڑھا رہے ہیں ان سب کے بیچ یوکرین ایک بڑے وار زون میں بدلہ ہوا ہے زبردست گھماسان چل رہا ہے پوری دنیا کی نگاہیں اس ید پر ٹکی ہوئی ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے کب یہ سمادھان نکلے گا کیونکہ تین دور کی باتچیت ہو چکی ہے ابھی تک کچھ بھی بہت پروڈکٹیو نہیں ہو پایا ہے بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے ڈینی پرو پر تین حملے کیے گئے ہیں روس کے حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے گھماسان جاری ہے روس کی اور سے لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے اب رہائش علاقے بھی زمنے آ رہے ہیں بیچ بیچ میں مانویے کوریڈور دیا گیا تاکہ رہائش علاقے سے لوگ باہر نکل سکیں تاکہ روس کی سینہ اپنے حملے تیز کر سکیں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ید کی ویبھیشکہ کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک شخص کی موت کی خبر آ رہی ہے ڈینی پرو سے جہاں تین حملے کیے ہیں ایک شباز ایک روس کی سینہ نے یوکرین کے 1041 ٹینک مار گیرانے کا دعویٰ روس کی اور سے کیا جا رہا ہے 843 سین یوہان بختر بند گاڑیوں کو برباد کرنے کا بھی دعویٰ روس کی سینہ نے کیا ہے 389 توپیں 113 راکٹ سسٹم بھی برباد کرنے کا دعویٰ روس کی اور سے کیا جا رہا ہے روس کے رجشپتے پوتین اور زیلنسکی کے بیچ کی جو اہم کی لڑائی ہے اس کا خامیانسہ دونوں ہی دیشوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان چرچہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں ریٹائیٹ لیفٹینین جنرل ایس پی سینہ صاحب ہے اور جے کے تریپارٹی ہیں پور گراج نییک سب سے پہلے جنرل سینہ صاحب اگر بات کی جائے اس لڑائی کی کہاں تک پہنچی ہے 16 دن ہو چکے ہیں اس لڑائی کے کہاں تو بات کی جا رہا تھا کہ 24 گھنٹے 96 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے 16 گھنٹے میں بھی گھواسان جاری ہے میرے دن کے یدھ میں ہم نے بانگلہ دیش لیبریٹ کر دیا تھا آج سلحوان دن ہے تو کہیں نہ کہیں گراؤنڈ زیرو پہ جو استحتی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میڈیا میں نظر آ رہا ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ یودت تب تک چلے گا جب تک کیوپ پہ پوری طرح سے کب جانا ہو اور جب تک پریزیڈن جلنسی اریسٹ نہ ہو یا ان کی ہتیاں نہ کر دی جائے دوسری بات تیسری بات ہے کہ یہ دی پریزیڈن جلنس کی جندہ رہیں گے تو ریزیڈنچ چلتا رہا ہے چھوٹی بات ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سے کمی ہیں پھر دوبارہ لوٹیں گے ترپاٹی صاحب کیا شانتی کا کوئی راستہ نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ابھی تک جو باتچیت ہو رہی تھی جو ڈیلیگیشنز بیلاروس میں یا بارڈر پر باتچیت کر رہے تین دور کی باتچیت اس میں کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ویدیش منتری اس طرح پر باتچیت مطلب اس کا اس طرح اونچے کیا گیا حالانکہ اس میں بھی کچھ خاص وہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس کے بعد ایک پرس کانفرنس کو اٹین کرتے ہوئے سمبودھت کرتے ہوئے روسی ویدیش منتری نے امید یہی کی جائے کہ کسی بھی اس طرح پر ہو کم سے کم شانتی بہالی ہو یا گھماسان رکھے کیونکہ پوری دنیا پر اس کا دوش پر بھاو پڑ رہا ہے